بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو کے اندر ہم کمپیوٹر کے سو ایم سی کیوز ڈسکاس کرتے ہیں جو کہ ہر ایک پیپر کے اندر پوچھے جاتے ہیں چاہے وہ انٹی ایس او پی پی ایس ایو یا جو بھی ٹیسٹنگ سرویس کا کوئسٹن ہو تو کوئسٹن نمبر وان is خالی جگہ can be used for marking a multiple choice test جو آپ multiple choice ایم سی کیوز test جو ہوتا ہے وہ آپ دیتے ہیں تو اس کی جو مارکنگ ہوتی ہے اس کے لئے کون سی ڈیوائس استعمال ہوتی ہے تو answer is optical mark reader یہ آپ کے سامنے اس کی پکچر نظر آ رہی ہے کوئسٹن نمبر 2 which of the following memory is volatile کون سی میمری volatile کہلاتی ہے ایسی میمری جو کہ آپ کا ڈیٹا عرضی طور پر کمپیوٹر کے اندر سٹور کرتی ہے جو ہی لائٹ جاتی ہے یا لائٹ کے یا کمپیوٹر کے بند ہونے پر جو میمری کے اندر پڑوے ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے تو اسے ریم کہا جاتا ہے جو بھی آپ کا کمپیوٹر کے اندر پرگرام ہوتا ہے جو بھی آپ کا پرگرام چل رہا ہوتا ہے وہ ریم کے اندر لوڈ پڑا ہوتا ہے وہ ریم کے اندر چل رہا ہوتا ہے تو اسے volatile memory کہا جاتا ہے جو کہ عرضی ڈیٹا سٹور کرتی ہے جو بائی ڈیفال کا مطلب ہوتا ہے جو پہلے سی چیز سیٹ ہوتی ہے کمپیوٹر کے اندر تو MS Word میں جو آپ کا پرنٹ ہوتا ہے وہ کون سے موڈ میں ہوتا ہے portrait ہوتا ہے یا landscape ہوتا ہے تو portrait میں آپ دیکھتے ہیں پیج کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے چوڑائی کام ہوتی ہے جبکہ landscape میں چوڑائی زیادہ ہوتی ہے اور لمبائی کام ہوتی ہے تو بائی ڈیفال جو ہوتا ہے وہ portrait پیج ہوتا ہے بعد میں آپ اسے landscape میں convert کرنا چاہتے ہوتے ہیں تو کر سکتے ہیں which was an early mainframe computer جو پہلے computer آئے تھے mainframe تو ان کا نام کیا تھا سب سے پہلے کا تو any جو تھا وہ computer تھا جو آپ کو picture کے اندر نظر بھی آ رہا ہے question number 5 the most advanced form of Rome is جو Rome کی advanced form جو آج کل آئی ہوئی ہے تو اس کا کیا نام ہے EEP Rome electrically erasable programmable read only memory اس کا مخفف ہے یہ یاد رکھنا ہے آپ نے plotter is an خالجگنٹ device جو plotter ہوتا ہے وہ input device ہے یا output device ہے تو answer is output device جس میں آپ پینفلیکسز وغیرہ جو آپ print کرتے ہیں تو اسے plotter کہا جاتا ہے وہ output device ہے digital camera is also called خالجگنٹ device جو digital camera ہے وہ آپ کی input device ہے we access the world wide web using کہ جب آپ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں www استعمال کرتے ہیں تو اس کے لئے کیا چیز استعمال ہوتی ہے آپ کی تو تب ہی آپ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے پاس براوزر ہونے چاہیے براوزر آپ کہتے ہیں ایسا پروگرام جو کہ کمپیوٹر کیو پر انٹرنیٹ چلانے کے لئے استعمال ہوتا ہے اسے براوزر کہا جاتا ہے عام طور پر آپ software کہتے ہیں لیکن جب آپ انٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر اس کا نام براوزر ہو جاتا ہے سی پیو کنٹرول خالی جگہ سی پیو جو ہوتا ہے وہ کون کون سے operations کو کنٹرول کرتا ہے تو سی پیو سارے کے سارے input کو output کو اور جو بھی آپ کی processing ہو رہی ہوتی ہے وہ سارے کے سارے operations کو کیا کر رہا ہوتا ہے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے سی پیو کو جو دوسرا نام ہوتا ہے اسے آپ processor بھی کہتے ہیں processor CPU کا دوسرا نام ہوتا ہے which device is used for optical character recognition کون سی device ہے جو کہ آپ کے جو کوئی بھی آپ product purchase کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو lines لگی ہوتی ہیں اس کو پڑھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو اس device کا نام ہوتا ہے وینڈ ریڈر in old monitors which technology was used جو پرانے آپ کے monitor ہوتے تھے LCD کے آنے سے پہلے تو اس میں کون سی technology استعمال ہوتی تھی اس میں CRT technology استعمال ہوتی تھی cathode ray tube استعمال ہوتی تھی question number 12 where is the headquarter of intel located جو intel ہے company جو کہ processor بناتی ہے اس کا headquarter کہاں پر ہے تو اس کا headquarter California کے اندر ہے intel کا headquarter question number 13 the input and output devices are also known as جو input اور output devices ہوتی ہیں انہیں عام طور پر کیا کہا جاتا ہے انہیں peripheral devices کہا جاتا ہے جس کے اندر input بھی اور output دونوں شامل ہو جاتا ہے question number 14 operating system is the most common type of college gun software جو operating system ہے وہ software کی کونسی type کے اندر آتا ہے basically software کی دو types ہوتی ہیں ایک system software ہوتا ہے ایک application software ہوتا ہے تو جو آپ کے operating system ہوتا ہے windows وہ system software کہلاتا ہے which memory is non-volatile and may be written only once ایسی memory جو کہ آپ کی non-volatile ہوتی ہے non-volatile کا آپ کو پتہ ہے کہ ایسی memory جو کہ permanent data store کرتے ہیں volatile جو ہوتی ہے وہ آپ کے پاس rz data store کرتی ہے جبکہ جو آپ کی non-volatile ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے وہ آپ کا data permanently store کرتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے تو answer is peer home brain of computer is also called brain of computer کسے کہا جاتا ہے تو cpu یا processor دونوں سیم چیزیں ہیں cpu بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں processor بھی کہہ سکتے ہیں question number 17 the file extension of microsoft word document in office 2007 is جو microsoft office ہے اس کے اندر جو ms word استعمال ہوتا ہے 2007 کا version ہے تو وہ اس کی file extension کیا ہے کس نام سے computer اس کو save کرتا ہے تو .docx نام کی file extension ہوتی ہے windows settings are recorded in جو windows کی جو setting ہوتی ہے وہ کس کے اندر recording ہوتی ہے تو answer is win.ini which network protocol is used to send email کون سا protocol internet کے اندر email sending کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے protocol is a set of rules ایسے rules جن کو follow کرتے ہوئے آپ انٹرنیٹ کے اوپر مختلف قسم کے ڈیٹا کی sending receiving اور آپ ڈیٹا کو access کرتے ہیں تو email send کرنے کے لیے کون سا protocol استعمال ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں smtp simple mail transfer protocol smtp question number 20 خال جگہ is the high speed memory used in the computer کمپیوٹر کے اندر جو high memory ہوتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اسے cache memory کہا جاتا ہے ram is also known as خال جگہ memory ram کو آپ عام طور پر volatile memory بھی کہتے ہیں اور primary memory بھی کہا جاتا ہے eep rome stand far جو rome کی advance form ہے eep rome تو اس کا کیا مخفف بنتا ہے تو اس کا مخفف ہے electrically erisable program able read only memory یہ آپ نے یاد رکھنا ہے a collection of 8 bits is got جو 8 bits ہوتی ہیں وہ مل کر کون سا memory unit بنتا ہے تو 1 byte بنتی ہے جو آپ کی ایک کلو بائٹ ہوتی ہے وہ کس کو ریفر کرتی ہے memory unit کو 1024 بائٹ مل کر ایک kb بنتی ہے computer virus is اخالی جگہ computer virus کیا ہوتا ہے ایک soft wear ہوتا ہے جو کہ آپ کا انہتھرائی soft wear ہوتا ہے جو کہ آپ کے computer میں گھس کر آپ computer کے اندر آپ کی file ہوتی ہیں اس کو نقصان پہنچانے کے لئے بنایا جاتا ہے a list of instructions used by a computer is called جو list of instructions ہوتی ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے تو انہیں program کہا جاتا ہے program کے اندر آپ مختلف قسم کی instructions بغیرہ پی آپ کی extension slot کہا جاتا ہے which of the following items is used in land جو آپ کی land ہوتی ہے local area network اس کے اندر آپ کا following items use ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے تو آپ کی modem استعمال ہوتی modem modulation اور demodulation کا مخفف ہوتی اگر آپ کی modem نہیں ہوگی تو آپ land جو سب سے پہلی جو ای میل ہے وہ کب سنٹ ہوئی تو آنسر is 1971 1971 کے اندر پہلی ای میل سنٹ کی گئی DNS in internet technology stand for جو DNS ہے انٹر نیٹ کے اندر تو اس کا مخفف بنتا ہے تو DNS mean domain name system question number 32 memories which can be read only are called ایسی memory جو صرف read کرتی ہے اس کے اندر آپ data کو change نہیں کر سکتے تو روم stand for read only memory جو non volatile memory ہوتی ہے a technique used by codes to convert an analog signal into digital signal bit stream is known as ایسی technique جس کے اندر آپ analog سے digital کے اندر signal کو convert کرتے ہیں تو answer is modulation question number 34 ALU stand for ALU کس کا مخفف ہے arithmetic and logic unit یہ آپ CPU کے اندر ایک part ہوتا ہے تو ALU اسے کہا جاتا ہے email stand for email کس کا مخفف ہے اسے electronic mail کہا جات اس کا پورا نام electronic mail ہے individual dots which makes up a picture on the monitor screen are called جو آپ dots مل کر جو آپ کی تصویر بنتی ہے تو اسے پکزل کہا جات پکزل ملتے ہیں جو آپ کو سامنے screen نظر آ رہی یہ بھی آپ کو pixel نظر آ رہی یہ dots مل کر کیا بنی ہے آپ کی تصویر بنی ہے تو اسے کیا کہا جاتا تو پکزل کہا جاتا ہے question 37 7 موڈیم is short for خالی جگہ and خالی جگہ موڈیم کس کا مخفف ہے مو سے بنتا ہے modulation اور dem سے بنتا ہے dem modulation تو موڈیم کا کام ہوتا ہے analog to digital اور digital to analog signal کو convert کرنا یہ اگر نہیں ہوگی آپ کے پاس تو دی ایس ایل جو آپ کا انٹرنیٹ ہوتا ہے وہ آپ نہیں چلا سکیں گے scanner is used to enter خالی جگہ type of data into the computer scanner ایک device ہوتی ہے جو آپ کی input device کہلاتی ہے وہ آپ کا data ہوتا ہے وہ کس فام میں دکھاتی ہے تو آپ کو image type کے اندر فام میں دکھاتی ہے question 39 the standard keyboard keys format is جو ایک آپ کا standard keyboard ہوتا ہے اس کے اندر کون سا keys ہوتی ہے اس کا ترتیب ہوتی ہے تو kerty keyboard اسے کہا جاتا ہے kerty کا مطلب ہے کیا آتا ہے پھر w آتا پھر e r ty تو یہ یہاں پر keyboard آپ کو نظر آ رہا ہے تو اسے kerty keyboard کہا جاتا ہے یہ جو عام پھر standard استعمال کیا جاتا ہے question number 40 arrow key on keyboard are also called جو arrow key ہوتی ہے آپ کی keyboard پر اسے کیا کہا جاتا ہے تو اسے control keys کہا جاتا ہے cursor control keys کہا جاتا جس سے آپ up down right left آپ جا سکتے ہیں which is the device that converts computer output into a form that can telephone line ایسا آپ کے device جو کہ آپ کی signals کو transmit کرتی ہے مختلف قسم کی signals میں مثلا digital to analog to digital میں convert کرتی ہے telephone line کے جو signals ہوتی ہیں تو اسے موڈیم کہا جاتا ہے یہ آپ کی موڈیم compulsory آپ کا item ہے جب آپ نے internet استعمال کرنا ہوتا ہے question number 42 خلجگا is also known as mechanical agent کسے mechanical agent کہا جاتا ہے تو روبوٹ کو mechanical agent کہا جاتا ہے which of the following holds the ROM RAM CPU کون سا جو آپ کا بورڈ ہوتا ہے جو آپ کی RAM ROM اور CPU کو کیا کرتا ہے اور اپنے پاس input output اور سارے سارے controls اپنے پاس ہی ROM بھی لگا ہوتا ہے پورٹ بھی ہوتی ہیں آپ CPU بھی لگا ہوتا ہے ہر ایک device کیا ہوتی ہے اسی کے اوپر اٹیج ہوتی ہے تو اسے mother board کہا جاتا ہے what does DRAM stand for DRAM کس کا مخفف ہوتا ہے dynamic random access memory what is cache memory cache memory کیا ہوتی ہے fast memory سب سے fast data آپ کیا کرتی ہے یہ cache memory دکھاتی ہے تو computer کے اندر بھی سب سے جو تیز ترین memory ہوتی ہے question میں جب آتا ہے کہ تیز ترین memory کون سی ہوتے تو cache memory ہوتی ہے what technology of memory is cache RAM usually کون سی جو تکنال جی ہے وہ آپ کی جو cache RAM RAM کے اندر عام طور پر use ہوتی ہے تو اسے RAM کہا جاتا ہے question number 47 where is computer bios stored جو آپ کا computer ہے اس میں جو bios ہوتا ہے وہ کہاں پر store ہوتا ہے وہ flesh کے اندر آپ کا store ہوتا ہے what does a system bus do جو system bus ہے وہ کیا کام کرتی ہے تو answer is connect various components within the computer computer کے اندر جو بھی آپ کے مختلف قسم کے components ہوتے ہیں وہ بس اس کو کیا کر رہی ہوتی ہے control کر رہی ہوتی ہے LAN stand for LAN کس کا مخفف ہے local area network what language does a browser typically interrupt to display information from the world wide web تو جو آپ world wide web استعمال کرتے ہیں جو آپ browser استعمال کرتے ہیں چاہے google آپ کرتے ہیں chrome کرتے ہیں چاہے آپ mozilla fire 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 استعمال کرتے ہیں اس میں کون سی language استعمال کر کے بنایا جاتا ہے اس براؤ پرگرام کو بنانے کے لیے جو آپ کی language استعمال ہوتی اسے html کہا جاتا ہے hyper text mark up language a wireless technology built in electronic gadgets used for exchanging data over short distance is ایسے gadgets ایسی devices جو کہ electronically آپ data کو exchange کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس technology کو کیا کہا جاتا جو کہ wireless ہوتی ہے بغیر تار کی ہوتی ہے تو اسے bluetooth کہا جاتا جو کہ آپ موبائلوں کے اندر بھی استعمال کرتی ہیں data transferring کے لیے ویڈیوز picture وغیرہ آپ نے ایک موبائل سے دوسرے موبائل کے اندر لے کر جانی ہے تو بھی لیوٹوث کا استعمال کیا جاتا ہے جو مین میمری آپ کی ہوتی ہے جس میں ریم روم ہوتا ہے اس کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے تو اس میں آپ جو ریم بھی ہوتی ہے روم بھی ہوتا ہے اور اس کا دوسرا نام آپ مین میمری بھی کہتے ہیں اور اسے آپ پرائیمری میمری بھی کہہ سکتے ہیں ایسے کمپیوٹر کے پاس جسے آپ ٹچ بھی کر سکتے ہیں تو آپ کی ہارڈ ویئر کہلاتے ہیں آپ کا سسٹم یونٹ ہو سکتا ہے آپ کا منیٹر ہو سکتا ہے لسی ڈی آپ کی بورڈ ماوس آپ کے مختلف پینٹر بغیرہ جنہی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں وہ آپ کے ہارڈ ویئر کہلاتے ہیں ٹی سی پی سلیش آئی پی سٹینڈ فار ٹی پی اور آئی پی کا مخفف ہوتا ہے ٹی سی پی مخفف ہوتا ہے ٹرانس میشن کنٹرول پروٹوکول اور آئی پی سٹینڈ فار ہوتا ہے انٹرنیٹ پروٹوکول ایسے پروٹوکول جن کے اوپر آپ انٹرنیٹ بیزد ہوتا انہی استعمال سے آپ انٹرنیٹ چل رہا ہوتا ہے انہی پروٹوکول کو استعمال کر کے کونسی چیز جو آپ کو ڈیٹا کیا دکھا رہی ہوتی ہے تو وہ دکھا رہی ہوتی ہے آپ کو ایل سی ڈی سکرین اوٹپوٹ ڈیوائس سے کہا جاتا ہے جو کہ آپ ایل سی ڈی سکرین یا اوٹپوٹ ڈیوائس کہلاتی ہیں اور ڈیٹا جو کہ آپ کمپیوٹر کو دے رہے ہوتے ہیں تو کیا کہلاتی ہیں وہ انپوٹ ڈیوائس کہلاتی ہیں جو کہ آپ کا کی بورڈ ہو سکتا ہے ماؤس ہو سکتا ہے سکینر ہو سکتا ہے آپ کے مختلف قسم کی ڈیوائس ہو سکتی ہیں ایسی انپوٹ کہا جاتا ہے آپ ٹکل مارک ریڈر کہا جاتا ہے جو آپ کی جو پیپرز ہوتے ہیں ایم سی کوز ٹائپ وہ چیک کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے جو انٹل کا فس پروسیسر یا سی پیو تھا اس کا کیا نام تھا اس کا نام تھا 4004 4004 اس کا کیا تھا نام تھا جو آپ کا مین سرکٹ بورڈ ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اسے مین بورڈ بھی کہا جاتا ہے اسے مدر بورڈ بھی کہا جاتا ہے جو آپ نے گیم کھیلنی ہوتی ہے تو اس کے لئے کون سی ڈیوائس استعمال ہوتی ہے اس کے لئے جائس ٹیک استعمال ہوتی ہے جو کیا آپ کی انپوٹ ڈیوائس کہلاتی ہے جو آپ کے کمپوننٹس ہوتے ہیں کمپیوٹر کے وہ کیا ہوتے ہیں آپ کے ہارڈ ویر بھی ہو سکتے ہیں آپ کے سافٹ ویر بھی ہو سکتے ہیں مس وارڈ کے اندر جو آپ نے ٹیکس کو ریپلیس کرنا ہوتا ہے کسی ٹیکس کی جگہ پر کوئی اور ٹیکس لے کر آنا ہوتا ہے تو اس کی شارٹ کٹ کی ہوتی ہے کنٹرول پلس ایچ استعمال کی جاتی ہے جبکہ فائنڈ کرنے کی شارٹ کٹ کی ہوتی ہے کنٹرول پلس ایف یہ بہت ایمپورٹنٹ ترین کوئسٹن ہے کوئسٹن نمبر سکسٹی تھری کس کوئسٹن نمبر سکسٹی فور جو اڈا فلیش پرگرام ہوتا ہے وہ کس پرگرام کی اگزیمپل ہے تو ملٹی میڈیا سافٹ ویئر کی اگزیمپل ہے کوئسٹن نمبر سکسٹی فائی ڈرائیورز آف کمپیوٹر ہارڈ ویئر آر جو کمپیوٹر ہارڈ ویر کے ڈرائیورز ہوتے ہیں انہیں کیا کہا جاتے ہیں انہیں سسٹم سافٹ ویئر بھی کہا جاتے ہیں اس سسٹم سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو کمپیوٹر کو چلانے کے لئے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں خالجگہ is a collection of program that supervise and control overall function of a computer ایسے پروگرام جو کمپیوٹر کو overall control کر رہے ہوتے ہیں ان سے supervise کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا اسی کے اوپر آپ کا سار کمپیوٹر یا آپ کی جو بھی device ہوتی ہے چاہے وہ mobile ہے laptop ہے وہ چل رہی ہوتی اگر operating system نہیں ہوگا تو آپ کی device آپ کی چلنے کے قابل نہیں ہوگی خالجگہ is used to draw picture 3D image and animations جو آپ draw کرتے ہیں picture وغیرہ آپ 3D images وغیرہ draw کرتے ہیں یا animated pictures وغیرہ یا animated آپ کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے لئے کون سا software استعمال ہوتا ہے اس کے لئے آپ graphic software کا استعمال کرتے ہیں جس میں آپ ک ڈا photo shop بھی ہو سکتا ہے تو pictures کے حساب سے وہ کام کرتے ہیں buying and selling the products over electronic system like internet is called جو آپ buying and selling کرتے ہیں sale اور purchase کرتے ہیں آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں یا آپ بیچتے ہیں internet کے اوپر اسے کام کو کیا کہا جاتے ہے اس کے لئے ایک term استعمال ہوتی ہے اسے electronic کام کہا جاتے ہے کیز are present on the top row of the keyboard کی بورڈ کے جو top row کی ہوتی ہیں انہیں function کی کہا جاتے ہے جو کہ تداد کے ساب سے 12 ہوتی ہیں f1 سے لے f12 تک question number 70 when you are working on a document on pc جب آپ document جب pc پر کام کر رہے ہوتے ہیں where is the document temporary stored آرزی طور پر کہاں پر store ہوتا ہے تو آپ آرزی طور پر ریم کے اندر store پڑا ہوتا ہے information travels between components on the motherboard through جو آپ کی information ہے وہ آپ کی جو motherboard کے پر چل رہی ہوتی ہے وہ کس کے through چل رہی ہوتی ہے تو بسز کے through چل رہی ہوتی جس میں آپ سپریڈ شیٹ سپریڈ شیٹ کے اندر دیٹا کیسے آرگنائز کیا جاتا ہے جو آپ کا ایکسل پرگرام ہوتا ہے اسے سپریڈ شیٹ بھی کہا جاتا ہے تو ایکسل کے اندر جو آپ کا دیٹا آرگنائز کیا جاتا ہے وہ رو اور کالم کی فارم کے اندر کیا کیا جاتا ہے آرگنائز کیا جاتا ہے question دیٹنگ ڈاکومیٹ کہتے ہیں کہ آپ نے ڈاکومیٹ کے اندر کیا کی ہے چینجن کی ہے question number 74 computers use the خالجگہ number system to store data and perform calculation computer کے اندر جو آپ کی calculations ہو رہی ہوتی ہیں جو number store ہو رہی ہوتے ہیں وہ کس فارم کے اندر store ہو رہی ہوتے ہیں وہ binary unit of storage storage کا جو largest unit ہوتا ہے وہ کیا کہلاتے ہیں عام طور پر وہ terabyte ہوتا ہے terabyte بھی آپ استعمال کر دیں جو آج کل ہم computer personal use کے لیے کرتے ہیں اس میں terabyte technology استعمال ہوتی ہے جبکہ terabyte سے اوپر آپ کی petabyte بھی ہوتی ہے آپ کی exabyte بھی ہوتی ہے آپ کی zeta بائٹ بھی مختلف قسم آپ کی آگے جو memory استعمال ہوتی ہیں memory کو میر کرنے کی units استعمال ہوتے ہیں لیکن جو personal computer میں استعمال ہوتی ہے وہ terabyte تک آپ کرتے ہیں ایک ہزار چوبیس جی بھی مل کر ایک terabyte بنتی ہے خالجگا is the process of finding errors in software code جو software جب آپ بناتے ہیں code آپ اس کے اوپر دیتے ہیں تو اس کے اندر جو آپ نے غلطیاں کی ہوتی ہیں errors کی ہوتے ہیں اس کو find کرنے کا جو عمل ہے وہ کیا کھلاتا ہے اسے آپ debugging کہتے ہیں debugging کہا جاتا ہے جبکہ جو error ہوتا ہے اسے bug کہا جاتا ہے جب آپ اس کو find کرتے ہیں find کرنے کے بعد آپ اس کو process کرتے ہیں تو اسے کیا کہا جاتا ہے debugging کہا جاتا ہے ٹھیک کرتے ہیں what is backup backup کیا ہوتا ہے protecting data by copying it from the original source to a different destination کہ آپ نے data جو ہوتا ہے اپنا original data copy کر کے کسی اور destination پر چاہے آپ google cloud کے اوپر رکھتے ہیں چاہے آپ اپنی کسی اور hard disk term used for unsolicited email unsolicited email کون سی term استعمال ہوتی اس سے spam کہا جاتا ہے spam ایسی mail جو کہ user کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اس کو advertising کے طور پر material کے طور پر بھیجی جاتی ہیں تو اسے spam یا junk mail کہا جاتا ہے question 79 two are more computers connected to each other جب دو یا دو سے زیادہ computer کیا کرے ہوتے ہیں each other connected ہوتے ہیں for sharing information information share کرنے کے لئے form information sharing ہوتی ہے اسے CRT کہا جاتا ہے office land that are spread geographically apart on a large scale can be connected using a corporate ایسا geographical area جس میں آپ بڑے level کے اوپر مختلف قسم کے computer کو آپس میں cooperate کر رہے ہوتے ہیں آپ اسے کون سا network کہتے ہیں تو اسے van کہا جاتا ہے جب lands card مل کر بنتے ہیں تو جو area بنتا ہے van کہلاتا ہے which device is used to read bank checks جو آپ کے bank کے checks ہوتے ہیں اس کے لئے کون سی device استعمال ہوتی اسے آپ کہتے ہیں دوسری سائٹ سے نکال کر آپ دے دیتی ہے جو آپ کے جو ویب پیجز کے codes ہوتے ہیں وہ کس لینگویج کے اندر لکھے جاتے ہیں جو آپ کے براوزر جو آپ کے بنتے ہیں مثلا آپ کا جو پروگرام ہوتا ہے تو وہ hypertext markup لینگویج کے اندر بنائے جاتے question 83 جو آپ کی انسٹکشن ہوتی ہیں جو آپ کی ہدایات ہوتی ہیں وہ آپ کی کہاں پر فیچ ہوتی ہیں کہاں سے آپ لے سکتے ہیں تو وہ کیش میمیری کے اندر سے نکل رہی ہوتی ہیں question 84 personal logs are journal entries posted on the web are known as جو آپ کی journal یا جو آپ logs entries ہوتی ہیں عام طور پر web کی اوپر تو وہ کس کے اندر آپ پوست کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں blogs کہا جاتا ہے جو کہ آپ اپنے articles وغیرہ لکھنے کیلئے کیا استعمال کرتے question 85 operating system ہے وہ open source operating system ہے 86 dot matrix disk jet ink jet and laser jet are all type of which computer peripheral جو ink jet اور ink jet آپ کا dex jet ہے اس کے بعد dot matrix ہے وہ peripheral کی کون سی آپ کی ٹائپ کے اندر آت ہے تو وہ آپ کے جو پرنٹرز ہوتے ہیں ان کی یہ ٹائپ جو www ہوتا ہے اس کی back bone کسے کہا جاتا ہے http کو کہا جاتا hyper text transfer protocol ایسا protocol جس میں آپ data view کر رہے ہوتے ہیں data دیکھ رہے ہوتے ہیں searching کرتے ہیں تو http protocol کے اندر searching آپ کی ہو رہی ہوتی ہے 88 a wireless network uses خالجگہ waves to transmit signals جو آپ کی processor that perform mathematical and division جو processor ہوتا ہے cpu ہوتا ہے اس کے اندر جو mathematical operations ہوتے ہیں division کے multiplication کے وہ کون سا آپ کا part کر رہا ہوتا ہے تو اسے ALU کہا جاتا arithmetic and logic unit یہ آپ کا cpu کے اندر ایک part ہوتا ہے question r90 are used to display data on computer screen جو computer screen computer data آپ display ہو رہا ہوتا ہے وہ LCD کے اوپر display ہو رہا ہوتا ہے جیسے آپ monitor LCD آپ کی ہوتی ہیں خالجگہ is a grid of individual pixel that that collectively compose an image جو آپ کی image compose ہو رہی ہوتی ہے پکزل کی اوپر تو انہیں کون سی آپ کو image کہا جاتے اسے آپ خالجگہ is used to create visual presentation with the help of audio and video clip audio ویڈیو clip کی مدد سے آپ جو presentation دکھا رہے ہوتے ہیں وہ کون سے software کے اوپر دکھا رہے ہوتے ہے تو اسے multimedia software کہا جاتا ہے which device is used to convert hard copy into the computer readable text جو readable text ہوتا ہے جو آپ ki hard copy اس کو readable text میں بنانے کے لئے کون سی device استعمال ہوتی ہے تو اسے OCR کہا جاتا ہے optical character recognition جو کہ character کو پڑھتی ہے اور اس کو text کی فارم میں convert کر رہی ہوتی ہے سارٹ فارم میں جو ریڈیو سگنل کے اندر دیٹا آپ کا decode ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ رائیوٹر کے اندر decode ہوتا ہے جس میں آپ کے modulation اور demodulation ہو رہی ہوتی ہے جو روم کے اندر آپ کا operating سسٹم لوڈ ہو رہا ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے تو اسے آپ booting عمل کہا جاتا ہے جب آپ کا روم کی اوپر آپ کی ونڈوز چلنا شروع ہوتا ہے جب آپ سسٹم کو آن کرتے ہیں آن ہونے سے لے کر آپ کی کمپیوٹر سکرین کے آنے تک کا جو عمل ہوتا ہے اس سے booting کہا جاتا ہے 96 وین وائیڈ ایریا نیٹ ورک اس کا مخفف ہے انسائیکلوپیڈیا is an example of خالجگہ سارٹویر ریفرنس سارٹویر کہا جاتا ہے دیجٹل اور انالاگ کا جو مکسچر کمپیوٹر ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے جس میں انالاگ بھی آپ کے سگنل چلتے ہیں اور دیجٹل سگنل بھی چل رہے ہوتے ہیں جو آپ اپلیکیشن سارٹویر ہوتا ہے وہ بغیر اس کے نہیں چل سکتا سسٹم سارٹویر جب تک آپ کا سسٹم سارٹویر نہیں ہوگا یا آپ کی ڈرائیوز نہیں ہوگی تب تک آپ کا اپلیکیشن سارٹویر نہیں چل سکتا میک ایک ایک اپریٹنگ سسٹم ہے جو اپل کمپنی ہے اس کے بنائے گئے آپ کے لیپ ٹاپ ہوتے ہیں یا ان کے کمپیوٹر ہوتے ہیں اس کے اندر جو آپ کا اپریٹنگ سسٹم چلتا ہے اسے میک اپریٹنگ سسٹم کہا جاتا ہے جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں مائیکروسوفٹ کمپنی کے اپریٹنگ سسٹم اسے ونڈوز کہا جاتا ہے تو تھینکس فار واشنگ